اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے پیمرہ کو بڑی ادایات جاری کر دی گئی اب عمران حان کا فوٹو عمران حان کی ویڈیو اور ان کی آواز دکھانے کے اوپر پبندی ہوگی اسٹیبلشمنٹ با مقابلہ عمران حان جیت کس کی ہوگی عمران حان نے کھل کر نام لے لیے اور اسلام آباد پہنچنے سے پہلے یا پہنچنے تک کن مرحل سے گزرنا پڑے گا ارشد شریف کو جب مارا گیا تو وہ سین کیسا تھا اس بہانک سین کے بارے میں بات کریں گے خاص کر عمران حان صاحب کے اصل سپائی لاہور میں ان کے کنٹینر پہ ان کے ساتھ کیوں نہیں ہیں لوگ کہتے ہیں یہ بندہ ذات کے لیے نہیں عوامی مفاد کے لیے نکلا اور اگر عمران حان کی ہار بھی ہو گئی تو وہ جیت سے پیاری ہوگی آج ان پہلو کی اوپر بات کریں گے اسلام علیکم آج کے گورک دندہ میں لانگ مارچ عمران خان کا لانگ مارچ جو اس وقت روا دوا ہے بڑی تداد میں توقع کے مطابق لوگ نکلے کب تک یہ نکلتے رہیں گے کب تک یہ ساتھ رہیں گے یہ بات تو دیکھنے والی ہوگی جو شخص اپنے فائدے کے لیے نہیں عوامی فائدے کے لیے نکلا ملک کے اندر دو قانون نہیں ایک قانون کے اوپر عمل کروانے کے لیے نکلا جو آئین پاکستان کے اوپر عمل درامت کروانے کے لیے باہر نکلا جس کو اپنی ذات سے کوئی غرض نہیں اس کو وزیراعظم بھی بنا دیں تو پھر کون سی قیامت آ جائے گی سوائی فائدے کے کوئی نقصان نہیں ہوگا جو کہ اس شخص کو تو شہد پہلے سے مل چکی اتنا دلے ٹھہرا کہ کل جس ادارے کے سربراہ نے پہلی بار تقریر کی ان کو بھی کہہ دیا کہ میں فوج کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہوں سب کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہوں لیکن میرے راستے میں روڑے نہیں اٹھکائیں میرا جمہوری آئینی اخلاقی حق ہے کہ میں لونگ مارچ کروں جیسے مریم مولانا فضل اور ایمان بلاول بٹو زرداری شباز شریف اور تمام لوگوں نے کیا تھا اور جب مجھے کیوں نکالا کا جملہ کہا تھا نواز شریف صاحب نے انہوں نے بھی لونگ مارچ کیا تھا الگ بات ہے کہ عوامی تناسب کم ہے لیکن وہ نہ رکے ان کو نہ روکا گیا تو ہمیں کیوں روکیں گے اور آج عمران حان کے ساتھ جب عوام نکلے تو اگر آپ غیر سیاسی ہیں تو پھر آپ نے کیوں یہ بات کہی پیمرہ کو کہ آپ عمران حان کی تصویر عمران حان کی آواز اور عمران حان کی ویڈیو جو ہے وہ برائے راست نہیں ٹیلی ویئن کے اوپر دکھا سکتے اگر عمران سے آپ کو خوف نہیں عمران سے کوئی گلہ نہیں سیاست میں آپ کی مداخلت نہیں تو پھر ان کو کیوں روکا اور ٹوکا جائے گا کیوں ان کے اوپر پبندی لگائے گی اور شاید جہاں پہ آواز نہیں سنا سکتے فوٹو نہیں دکھا سکتے ویڈیو پرائے راست نہیں چل سکتی وہاں پہ باقی بچے کا ڈیجیٹل میڈیا جس کو سوشل میڈیا کہتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ پاکستان کے خاص کر پورے پھجاب کے اندر سے اور جہاں جہاں سے عمران حان گزریں گے آپ کے ہاتھ میں کنٹرول ہے آپ وہاں سے انٹرنیٹ کی سروس بھی بند کر سکتے ہیں لیکن عوام کو کیسے ماریں گے کیسے کچلیں گے کیا چیز کریں گے کہ ایک شخص خود کہتا ہے کہ میں ملکی امارتوں کو املاک کو عوام کو اہداروں کو کسی کو نقصان نہیں پنچانا چاہتا تو وہ اگر لانگ مارچ لے کے آ رہے ہیں تو پھر کیا مسئلہ ہے پھر کیوں ایسی ببندیاں کیا یہ مارشل لاح ہے ملک کے اندر کیا میں اس کو جمہوریت کہوں کیا اس کو میں ملٹری ڈیموکریسی کہوں ایسی چیزیں اگر ہو رہی ہیں تو یہ ایک بہت بڑا سوال جو ہے وہ اٹھ رہا ہے اس کی اوپر عمران خان با مقابلہ اسٹیبلشمنٹ یا اسٹیبلشمنٹ با مقابلہ عمران خان ایک ہی بات ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ان دونوں میں سے جیتے گا کون عمران خان اگر لانگ مارچ ایک اکیلے بھی کرتے کرتے لاہور سے اسلام آباد پہنچ گئے اور ہار بھی گئے تو اس شخص کی ہارنے کے باوجود جیت ہوگی تاہم ریاست سے جب بھی جو ٹکر آیا ماضی میں ہم نے دیکھا حال میں اب ہم دیکھ رہے ہیں ماضی والا تو کریش ہوا لیکن حال والوں کا حال دیکھنا ہوگا لیکن جو لوگوں کو حق دیا گیا جو ان کے پاس رائٹس ہیں وہ ان کو ملنے چاہیے اور اگر عمران سے آپ کو کوئی خطرہ نہیں تو پھر آپ کو روک نوک ٹوک اور کچھ بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے عمران خان نے کھل کر نام لے لیا اور یہ نام لینے کے بعد کچھ پابندیاں لگنا شروع ہو گئی ہیں آپ دیکھئے کتنا بہرہم سیاست کا کھیل ہے کہ کچھ عرصہ قبل آج سے چھ ماہ قبل عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ ایک ساتھ تھے آرمی چیف باجوا صاحب کی باباں کے دوہل کرونا کی اندر جو انہیں خدمات انجام دی اپنا ڈیفنس کے بجل کو کٹ لگایا بیرونی دنیا سے کنزہ لینے میں معامل ثابت ہوئے وہ تعریفیں کیا کرتی تھی اور آج وہ سارا کھیل بدل گیا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ذاتی مفادات ہیں پسنل انٹریسٹ ہیں ہر شخص میں خوبیوں اور خامیوں ہوتی ہیں تناسب تھوڑا اور زیادہ ہو سکتا ہے ہر طرف اگر برائی ہے تو کوئی زیادہ برا اور کوئی کم برا ہو سکتا ہے لیکن ملک کے اندر فرشتے ہمیں کبھی بھی نہیں مل سکتے یہ ملک اگر آپ کا یہ ملک اگر میرا ہے یا عمران خان کا یہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے تو ان کو یہ دیکھنا چاہیے اس ملک کے اندر انسان بستے ہیں ان کی اوپر سر لگے ہیں وہ زندہ ہیں وہ لاشیں نہیں ہیں وہ بے ضمیر نہیں ہیں اگر کوئی کوشش کر رہا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ملک کے اندر بہتری آئے اگر کوئی غلط کرتا ہے کوئی بیرونی سازش ہے کوئی عمران خان رجیم چینج کرنا چاہتا ہے کہیں یہ عدیوں کی ایجنڈے کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے تو اس کو کچل دیجئے لیکن عوامی بات کرنا چاہتا ہے ملکی مفاد میں بات کرنا چاہتا ہے عوام کی بہتری کے لیے سوچ رہے تو پھر اس کے سامنے اگر روڑے اٹکائیں گے تو پھر غلط ہوگا اور غلط جب ہوگا تو اس کا خمیازہ ملک اور قوم دونوں بکتیں گے عمران خان کا اہم جو شخص ہے وہ کنٹینر پہ ان کے ساتھ کیوں نہیں ہے اس سے قبل ویڈیو میں کہا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ شاید کسی اور کو پیارے ہو جائیں اور وہ کنٹینر پہ نہیں ہے اس میں کوئی حکمت ہو سکتی ہے اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اگر وہ ساتھ نہیں ہیں تو اس کی کوئی اور وجہات ہو سکتی ہیں تاہم جس طرح سے ایک آدھا درجن کے قریب لوگوں نے کہا آزاد مدوار بھی ہیں باقی لوگ بھی کہ ہم چھوڑ دیں گے عمران خان کی پارٹی کو یعنی کہ پنجاب حکومت کو اگر وہ چھوڑتے ہیں تو یہ وہ مورے ہوں گے یہ وہ کارڈ استعمال کیے جائیں گے جس کی وجہ سے عمران خان کو پریشر میں لانے کی کوشش کی جائے گی لیکن یہ بندہ کہتا ہے میں نماز پڑھتا ہوں تحجد پڑھتا ہوں پریشر اور پرشانی جو ہوتی ہے اس کو میں کم کر لیتا ہوں اور ووک کرتا ہوں تو مزید میں فریش ہو جاتا ہوں اس شخص کو لالش نہیں ہے اس لئے بے شکس سے پنجاب کی حکومت لے لیں وہاں گورنر راج لگا دیں یا کے پی کے اندر تو ہر گورنر ہی نہیں ہے وہاں کیسے راج لگائیں گے بھلے اس کی ازاد کشمیر کی حکومت ختم کر دیں چونکہ اس کا اپنا ذاتی فائدہ نہیں ہے اگر ذاتی فائدہ ہو تو پھر تو بندہ لانگ مارچ کرے اگر وہ باقیوں کی بہتری کے لیے کرتے ہیں تو پھر آپ کو یہ بات سمجھنی چاہئے مجھے ہر طرف برائی نظر آئی اس لئے خیال کیا کہ چھوٹی برائی کا ساتھ دینا چاہئے اب جائیں تو جائیں کہاں ہم نے جنرلزم بھی کرنا ہے اب آ جاتے ہیں ارشد شریف کے معاملے کی اوپر لانگ مارچ بھی ہو رہا ہے ساری چیزیں ہو رہی ہیں پریس کنفرنسیں ہوئی اس شخص کو ہم نے زمین میں دفن کر دیا اور اس کو شہید کا رتبہ ہم نے دیا اللہ تعالیٰ کے حضور ان کا کیا ہوگا یہ وہ جانے ہیں ان کا کام جانے ہیں لیکن آخری سینج جب اس شخص کو مارا گیا اس جگہ کے اوپر لے کر گئے جہاں ساتھ دس دنوں کے بعد لوگ وہاں جاتے ہیں وہاں پہنچتے ہیں پہاڑوں کے درمیان ویرانے میں لے کر گئے اور جو ساتھ میں خورم احمد بیٹھا تھا جو زخمی بھی نہ ہوا جس کو کچھ بھی نہ ہوا جو بالکل صحیح سلامت اپنے بھائی وقار کے پاس پہنچ گیا جس کی جگہ کا نام ہے س ہیچ ڈبل او ٹی آئی ان جی اور آگے اس کو کہتے ہیں رینچ پورا نام ایک ساتھ نہیں لے سکتا نشانہ لگانے کی تربیت کا اس کو کہتے ہیں اس کے فوٹو لگایا اس کی کمپنی کا نام لگایا اس کراچی سے ہے یہ بتایا اس کا کاروبار کیا ہے یہ بتایا اس کے فارم آس کے بارے میں بتایا دانوں جو ہیں وقار اور خورم بائی ہیں سب چیزیں دکھا دی اس کا فوٹو دکھا دیا اور پھر ان کو آپ کیوں فون نہیں کرتے آپ کیوں کینیا نہیں جاتے تحقیقاتی کمیٹی ان کے پاس کیوں نہیں گئی ہماری انٹیلیجنس ادارے اس کو کیوں نہیں پوچھ رہے ارشد شریف کا لیپ ٹاپ اور موبائل فون جو ہے وہ تو خورم کے پاس ہوگا اور خورم کو کیوں نہیں آپ لوگ پوچھتے اور جب اس کو ویرانے میں لے کے گئے تو وہاں پہ سب سے پہلے پیچھے ہاتھ باندے اس کے بعد سر کے اندر دو گولیاں ماری گئیں اور گولیاں مارنے کے بعد آدھا گھنٹہ زمین پہ رہا ارشد شریف اور اس کے بعد خون بہتا رہا پھر اس کے بعد انہوں نے جن کو فون کرنے تھے فون کیے پھر اٹھا کے گاڑی کے اندر رکھا وہاں فوٹو بنائے اور پھر پولیس سے گاڑی کی اوپر فائرنگ کروائی گئی نشانات ڈالے گئے کبھی بچہ گوا ہوا کبھی بیریل توڑا کبھی قانون کی خلاف ارضی کی کبھی مشکوک گاڑی تھی کبھی مشکوک بچے کو تلاش کرنا تھا کبھی گمشدکی کا معاملہ تھا کبھی کچھ اور تھا حقیقت یہ ہے کہ ارشد شریف ٹرپ ہوئے کسی پہ اعتبار کیا ساری چیزیں ہوئی اور ان اشخاص کے اوپر آپ الزام لگا رہے ہیں جس کے ادارے سے وہ رزق کماتا تھا سلمان کبال دوسرا عمران خان جس نے اس کو بتایا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ یہاں سے ارشد شریف اور صابر شاکر سمیت باقی لوگ چلے جائیں عمران ریاض کا آپ نے دیکھا ہوگا کیا حال ہوا کام کرنا چاہئے لیکن اصل لوگوں کی طرف بجائے اس کے کہ عمران خان اور سلمان اقبال کے پیچھے بھاگئے آپ خورم کو تلاش کیجئے وقار کو تلاش کیجئے میں ان دونوں کی اوپر مزید آگیا اپیسوڈ کروں گا اور کوشش کریں گے کہ ہم اپنے حصے کا کام کرتے پھریں وہ شخص تو چلا گیا لیکن لونگ مارچ ہو رہی ہیں ساری چیزیں ہو رہی ہیں اس کو انصاف کیوں دے گا پہلے بھی کہا تھا اب بھی کہتا ہوں عرشت شریف دنیا سے چلا گیا وہ شخص مر گیا شہید ہو گیا اس بات کا دکھ نہیں ہے دکھ یہ ہے کہ اس کو کیوں مارا اور کس نے مارا یہ پتا چلنا چاہئے یہ کب پتا چلے گا جب آپ لوگ دل و دماغ استعمال کرتے ہوئے مخلص ہوتے ہوئے انسانی جان کو جس کو اللہ نے قیمتی کہا جس انسان کو اللہ نے مشروع اشرف المخلوقات کہا اس کا خیال رکھیں گے پھر جا کے چیزیں ہوں گی اور اس میں بہت سارے بہت بڑے رات پوشیدہ ہیں کہ عرشت شریف کو کیوں مارا گیا وہ کون سی سٹوری کس کے خلاف کس کے حق میں کرنے کے لئے گئے تھے تو ایک انویسٹیگیٹیو جنرلسٹ ہنیمون پہ نہیں جاتا وہ بھی کینی ہے جیسے ملکی اندر وہاں اس کی کوئی فیملی نہیں تھی کوئی قصہ کہانی نہیں تھی جو کچھ ہوا اس کے پسے پردہ کچھ کہانیاں ہیں ڈائیوٹ کیا جا رہے چیزوں کو ایک پیک کے اوپر آکے ایک اکدارہ دوسری سیاسی پارٹی تیسری پی ڈی ایم کی حکومت اپنا اپنا دفاع کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ دفاع کب تک ہوگا دنیا عارضی ہے سب مر جائیں گے ایک دن اس کے بعد تو جواب دے ہونا پڑے گا ریاست باب مقابلہ عمران خان ابھی پہلا دن شروع دیکھتے ہیں کہ اس میں عمران خان کو بچا سکتے ہیں یا نہیں عمران خان اگر بچے تو صرف عوام کے لیے بچیں گے عمران نے اگر لانگ مارچ کیا تو عوام کے لیے کیا اگر یہی عوام نے ان کا ساتھ نہ دیا تو پھر عمران کے پاس کھونے کو کچھ بھی نہیں یہ عوامی سزا کاٹیں گے میں کئی بار کہتا ہوں ایزے صحافی کہتا ہوں ایزے انسان ایزے مسلمان ایزے پاکسانی کہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں بلے اس کے اندر ہزار خامی عمران خان کے اندر صرف پیپلز پارٹی صرف نون لیگ دوسری جماعت تیسری مولانا فضل الرحمن چوتھی ایمکی ایم اور پانچ بھی جماعت اسلامی اور چند اور جماعتیں اگر صرف ہوتی پاکستان کے اندر یہ بندہ پیدا نہ ہوتا آج اس کی جماعت طریقہ انصاف نہ ہوتی یہ لوگ اس کے ساتھ نہ ہوتی تو آپ ایمیجن کریں کہ اس ملک کا کیا حال ہوتا کیا میں اس طرح سے یا آپ لوگ اس طرح سے سوچ سکتے تھے یا کوئی تبدیلی آ سکتی تھی نہیں اس بار تم اگلی بار ہم یہی چیز شروع سے ہوتی آئی پہلی تو بات ہے ایسے بھی لمبا عرصہ نہ ہو سکا کیونکہ 43 ہیئرز اس ملک کے اندر جو تھا وہ موشل لا رہا تھوڑا عرصہ جمہوریت نے دیکھا وہ ایک ایسی لولی لنگری جمہوریت ہم نے دیکھی جس کے اندر کوئی بھی وزرعظم چار سال پورے نہ کر سکا لیکن پانچ سال حکومتوں نے ضرور پورے کیے لیکن کبھی یوسف رضا گلانی فارغ ہوئے تو کبھی نواز شریف کو فارغ کیا گیا جھوٹے کیسز بنائے جاتے رہے کچھ اچھے کیسز تھے وہ بھی جھوٹ کی نظر ہو گئے آج لوگوں کو کلین چٹ مل گئی جائیں تو جائیں کہاں اس ملک کے اندر کوئی ازاد نہیں ہے عمران خان کیوں ازاد ملک کے اندر حقیقی ازادی مانگ رہے ہیں یہ بہت بڑی کہانی ہے اور خاص کر آپ کے ذہن میں اگر اس سوال کا جواب ہوا تو ضرور لکھئے گا ورنہ میں کل اس سسپنس کو ختم کروں گا کہ پاکستان کے اندر ایک کونسی ایسی چیز لاکر بیرونی دنیا سے عمران خان نے تبدیلی لائی لوگوں کی سوچوں کو بدلا اور اب اس چیز کو دوبارہ سے تیار کرنا ہے اس کی تشریر کرنی ہے اس کو پبلش کرنا ہے وہ چیز کیوں نہیں ہو رہی اور ایک وہ چیز کونسی تھی اس کے اوپر آپ بھی سوچیں میں کل آپ کو بتاؤں گا اور وہ چیز اگر نہیں ہوتی تو اس سے ثابت ہوگا کہ جب عمران نے وہ عمل کیا تھا اس وقت بھی کچھ اداروں نے کچھ لوگوں نے کچھ بیشمار افراد نے اس بات کی مخالفت کی تھی کہ اگر یہ چیز دکھائی تو لوگوں کے اندر شعور آئے گا اور وہ ایک چیز دکھانے کے بعد ایک لفظ اجاد ہوا تھا جس کو میں آج حقیقی ازادی کے ساتھ جڑا ہوا دیکھ رہا ہوں کیونکہ کسی قوم کو اگر شعور آ جائے اگر کسی قوم کو تعلیم دے دی جائے تو اس قوم کے اندر شعور آ جاتا ہے اور شعور آنے کے بعد بہتری آتی ہے انسان اپنے حق کے لیے لڑتا ہے یہی وجہ ہے کہ میرے ملک پاکستان کے اندر ستر فیصد عوام کو تعلیم نہیں دی گی ان کو زندگی کی بیسک سولیات نہیں دی گی لیکن دوسری طرف فارم ہاؤس ان لوگوں کے ان کے اپنے کاروبار ہیں ہارے دارے کا اپنا کاروبار ہے امیر امیر تر ہے اور غریب غریب تر ہے یہ دورہ میار تب ختم ہوتا ہے جب ملک کے اندر تعلیم یقصہ ہو تعلیم ہارے کو حاصل ہو تعلیم مفت ہو اور پھر شعور آتے ہیں پھر قومیں بنتی ہیں کسی نے کہا حب کہا تھا کہ آپ مجھے اچھی مائن دو میں آپ کو اچھی نسلیں دوں گا لیکن امارے ہاں ایسا کچھ بھی نہ ہو سکا اپنا فیڈ بیک دیجئے اپنا خیار رکھئے اللہ حافظ